بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام حساس شخصیات کی ویڈیوز نے ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا ہے اور مریم نواز کے پاس کن اہم ترین شخصیات کی ویڈیوز موجود ہیں اور موجودہ ڈیل میں ان ویڈیوز کا کیا کردار ہے اس حوالے سے نیا پنڈورا باکس کھل چکا ہے جبکہ مقتدر حلقوں میں اور امپورٹڈ حکومت میں اب تک کا سب سے بڑا پھڑا پڑ چکا ہے اور پہلی اہم ترین درار البتہ اس سے پہلے بھی چھوٹے چھوٹے پھڑے ان کے پڑھتے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے رہے ہیں اور اب وہ چیزیں پائل اپ ہوتی جا رہی ہیں اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں اکملیٹ ہوتی جا رہی ہیں اور اس کی اثرات آپ آنے والے دنوں میں آنے والے ہفتوں میں دیکھیں گے جبکہ اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر شہباز شریف کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اس پریس کانفرنس میں نواز شریف کو اڑا کر رکھ دیا گیا ہے اور چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی سیاست پر بڑے بھائی کے جو ادوار حکومت ہیں ان پر خود کش حملہ کر کے رکھ دیا ہے اس حوالے سے بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں سب سے پہلے بات ہو جائے اس وقت امپورٹڈ سرکار اور پاکستان کے مقتدر حلقوں کے حوالے سے ایک بڑی ہی عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حکومتی بینچز جو ہیں ان میں سے پاکستان کی افواج پر محسن داور نے الزامات بھی لگائے کہ یہ فوج جنگی جرائم وار کرائمز جو ہوتے ہیں ان کی مرتقب قرار پائی ہے اور پھر ابتدا اگر آپ دیکھیں جب یہ شہباز شریف صاحب وزیراعظم بنے تو یہ محسن داور کو ساتھ بٹھاتے تھے ابھی بھی بٹھاتے ہیں یہ انہیں وزارت بھی دینا چاہتے تھے اور اس پر پھر پاکستان کے کچھ مقتدر حلقوں کو اعتراضات تھے پھر یہ اس معاملے سے پیچھے اٹھے پھر جو ڈان لیکس کا سب سے اہم ترین کردار تھا تاریخ فاطمی جنہیں ڈان لیکس کی تحقیقات کے بعد معاونے خصوصی برائے خارجہ امور کے عوضے سے ہٹایا کیا تھا انہیں واپس انہوں نے عوضے پر لگایا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پریشر تھا اور اسٹیبلشمنٹ میں یہ چیز کوئی اچھی تو نہیں سمجھی گئی تھی اس کے بعد انہوں نے اس معاملے سے یوٹن لیا لیکن ٹرکی کے دورے کی جب لسٹم نے دیکھی اس میں ایک مرتبہ پھر تاریخ فاطمی صاحب جو ہیں وہ اس میں موجود تھے اس کے ساتھ ہی ساتھ اس طرح کے واقعات پی در پی ہوتے آئے ہیں آئی ایس آئی کو سپیشل ویٹنگ ایجنسی کا انہوں نے سٹیٹس دیا ان کے اپنے لوگوں نے تنقید کی اس کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کے اوپر تنقید ہوئی تو یہ سارے کے سارے معاملات یہ خود کرتے ہیں گوڈ کوپ بیڈ کوپ بنتے ہیں مقتدر حلقوں کے ساتھ تھوڑے سے سینگ لڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے پہلے بھی جب شہباز شریف کو وزیر عظم بنوانا تھا تو وہ موسن داور اور ظاہری بات ہے وہ علی وزیر جو ملک دشمن بیرونی فنڈنگ پاکستان کے غدار پاکستان کی فوج کے دشمن پاکستان کی فوج کو ختم کرنے اور وہاں سے زندہ واپس نہ بھیجنے والی باتیں کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر موجزاتی طور پر جاری ہو گئے وہ آگئے ووٹ دینے اب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں اس وقت اطلاعات یہ ہے کہ تھن چکی ہے علی وزیر اب ان کے پروڈکشن آرڈرز کی بات ہوئی انہوں نے پہلے کہا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے پارٹی کے ہیں حکومتی اتحاد کے ہیں انہوں نے ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیے پھر انہیں کھراچی کے اسپتال لے جایا گیا اور اب علی وزیر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل بھیجوایا جائے یا قومی اسمبلی جلاس میں لے کر جایا جائے میں اسپتال کے اندر غیر محفوظ ہوں اور انہوں نے اسپتال کے اندر احتجاج کر دیا ہے اور اب پھر سے انگلیاں جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو چکی ہیں پاکستان کے مقتدر حلقوں پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر پاکستان کی فوج پر کہ جی یہ دخل اندازی کر رہے ہیں حامد میر سلین صافی اور پھر ان کے جو اپنے پی ٹی ایم کے اکاؤنٹس ہیں اور ان کے اپنے جو پاکستان کی افواج کے خلاف جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنی بلوں میں سے نکل آئے ہیں اور اب اسٹیبلشمنٹ کو اس سارے کے سارے معاملے کے اندر بہت بری طرح سے بلیم کیا جا رہا ہے انہیں موردِ الزام ٹھہرایا جا رہا ہے ان پر الزام تراشی کی جا رہی ہے اور یہ ایک پرسپشن جو یہ بلڈ کرنا چاہتے ہیں یہ اس پرسپشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور آبیسلی کچھ ان کے بہت سے اقدامات ایسے ہیں ہم مریم موازولا دیکھ لیں جب مریم نواز شریف صاحبہ پرائم منسٹرز آفس گئی پھر وہاں پر انہوں نے پھر سے ایک سیل بنانا تھا پھر وہ چیز بھی پاکستان کے کچھ مقتدر حلقوں کو اور ان کے رینکس اور فائلز کے اندر آبیسلی ایک خاتون جو آپ کے بارے میں یہ دائشت گردی اس کے پیچھے وردی ہے کہ نعرے لگواتی ہو سوشل میڈیا کنمنشن میں اور جب وہ نوجوان نعرے لگا رہے ہوں تو انہیں تو ویری گوڈ دیتی ہو تو پھر وہی اگر اس طرح کی معاملات کرے تو پھر جو جانے دینے والے ہیں ان کے دل دکھتے ہیں ان کے اہلے خانہ کے دل دکھتے ہیں صرف ان کے نہیں ہم سب جو اپنی فوج سے اپنی جان سے زیادہ اپنے جوان سے جو میرے لیے جان دے رہے ہیں اپنی محبت کرتے ہیں ہم سب کے دل دکھتے ہیں تو اب یہ چیزیں جو ہیں یہ اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں یہ بیک ٹو بیک پاکستان کے مقتدر حلقے جو ہیں انہیں ٹف ٹائم دینے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں ان کے حالات جو ہیں انہیں خراب کرنے کے حوالے سے لگے ہوئے ہیں اور اب ایک علی وزیر کے جو پروڈکشن آرڈرز کا معاملہ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں ان میں ایک نئی دراد پڑ چکی ہے اور اب یہ درادیں آہستہ آہستہ پڑتی جا رہی ہیں بڑتی جا رہی ہیں اور مقتدر حلقوں کے والے سے جازالحق صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان معاشی دلدل میں پھنستا جا رہا ہے اس ریجیم کے انڈر تو یہ بھی آپ نے بات جو ہے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ وہاں پر کیا سوچا جا رہا ہے اور اس لیے تو خان تک پیغام بھیجے جا رہے ہیں اور اپنے میسنجرز کو بھیجا جا رہا ہے قاسد بھیجے جا رہے ہیں کالز کی جا رہی ہیں ٹرسٹڈ لوگوں کو بیچ میں ڈالا جا رہا ہے جبکہ دوسری بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹ ہے مریم نواز کے حوالے سے اور عمران خان صاحب نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کے مقتدر حلقے پاکستان کے ادارے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے ملک کے خزانے کی چوری کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اور وہ ان چوروں کو واپس مسلط کر دیں گے میں غلط ثابت ہوا اور ظاہری بات ہے اس لیے میں آپ کو یہ بات ویسے پرشنل آپ کو بتا رہا ہوں کہ خان صاحب جب حکومت سے ان کی حکومت گئی تو اس کے بعد وہ غصے میں نہیں تھے غصے میں تو وہ بعد میں آئیں وہ پہلے تو کچھ عرصہ ہرٹ رہے ہیں اور بڑی بری طرح ہرٹ رہے ہیں کیونکہ وہ جس طرح کتنے ایکسپیکٹیشنز آپ کبھی کسی سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے اور پھر وہی اگر وہ معاملہ کر دے تو آپ ہرٹ ہو جاتے ہیں اب خان صاحب نے ایک دفعہ یہ بھی بات کی کہ یہ بڑی حیرت ہوئی مجھے اب اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور عرشہ شریف صاحب جو ہیں بڑے قابل صافی ہیں انہوں نے ایک نیا سوال کھڑا کر دیا اور یہ ایک نیا پنڈورا باکس ہے پورا کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک کلپ تھا جس میں وہ کہتی تھی کہ میرے پاس بہت سے ایسے لوگ جو حاضر سروس ہیں ان کی بھی میرے پاس کلپس ہیں اب ظاہری بات ہے اس ٹائم لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ نیب یا دیگر اداروں کے حوالے سے ہو سکتا اور انہوں نے کہا تھا تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز کے پاس جو ثبوت تھے مریم نواز نے جو ایک دھمکی دی اور یہ وہ تاریخی دھمکی تھی جس نے نون لیگ کے دن پھیر کے رکھ دی ہے نون لیگ کی سیاست واپس زندہ ہو گئی اسے ونٹی لیٹر لگا کے زندہ کیا گیا اسے اس کے پیروں پر کھڑا کیا گیا اسے بے ساکھیاں پکڑائی گئیں اور عمران خان کے پیروں کے نیچے سے سب کچھ نکال دیا گیا حالات کو خراب کر دیا گیا اور پورے کا پورا ریچیم چینج آپریشن جو ہے وہ ایکزیکیوٹ ہو گیا تھا اب مریم نواز شریف کے والے سے ظاہری بات ہے وہ کن کی ویڈیوز ہیں جو بلیک میل ہوئے اور این اسی وقت کے بعد حالات کس طرح سے ڈرامائی انداز میں تبدیل ہوئے اور تبدیل کون کر سکتے تھے یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے تو اس کے بعد اب یہ بڑے اہم ترین سوالات عرشت شریف صاحب نے بھی کھڑے کی ہیں کہ یہ ویڈیوز آخر کس کی تھیں اور ادارے جو ہیں وہ کیوں ان کے سامنے لیٹ گئے ایک طرح سے یا پھر اداروں نے کیوں ان کے ساتھ کامپرومائز کر لیا اور تاثر بالکل دیا ہے عرشت شریف صاحب نے کہ بہت سے لوگوں کی کمزوریاں اور بہت سے ایسے لوگ جو بہت سے کام کر سکتے تھے جنہوں نے نہیں کیے ان کی کمزوریاں مریم بی بی کے پاس ہیں تو اب یہ بھی ایک بڑی علامنگ ڈیولپمنٹ ہے یہ ایک بڑی ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہم ترین چیز ہے جبکہ اس سارے کے سارے معاملے کے اندر اب جو شباہ شریف صاحب ہیں ظاہری بات ہے بندہ باکھلاہٹ میں فرسٹریشن میں غلطیاں تو کرتا ہے اور انہیں سمجھ تو آنی رہی انہیں کسی نے مشورہ دے دیا کہ آپ کی کابینہ ایسا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ نہیں ہے یہ کل اپنی کابینہ پیچھے لے کے اترے ہوئے چہروں کے ساتھ اور اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں جو انہوں نے کابینہ کے ساتھ ایک خطاب سا کیا ایک کھڑے ہو کر تصویر بھی بنوائی سب کے ساتھ اظہاری اگ جاتی کے لئے کہ سب کو گالیاں پڑھیں اکیلے ہمیں کیوں پڑھ رہی ہیں مہنگائی کی اس میں سب کے چہرے اترے ہوئے تھے سوائے نوید کمر صاحب پیپلز پارٹی کے ان کے چہرے پر ایک منی خیز مسکرات تھی وہی آصف علی زرداری والی مسکرات غالباً وہ جانتے تھے کہ اس وقت کس طرح سے عمران خان کو بھی مائنس نون لیگ کو بھی مائنس اور اصل جو گریٹر پلان ہے پیپلز پارٹی کے حق میں ہے جو وہ کس طرح سے ایکزیکیوٹ کیا جا رہا ہے اب شباہ شریف صاحب جو انہوں نے کہا ہے کہ کوئی شرط نہ لگائی گئی تو آئیم ایف سے معاملات ہمارے تیہ ہیں اور آبیسلی ہم نے اپنے معاملات جو ہیں وہ ان سے تیہ کر لی ہیں جبکہ انہوں نے اس سارے کے سارے معاملے میں کچھ انکشافات کیے ہیں اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ابھی مشکلات آنی ہیں ابھی حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہونے ہیں ابھی حالات کے اندر سنگینی آنی ہیں یعنی کہ جو مشکل فیصلے ایک نکنیم رکھا ہوا ہے انہوں نے اور وہ نکنیم اتنی آسانی سے نہیں رکھا اس میں اربوں ڈالرز جو ہیں ان کے اشتہارات دیئے گئے ہیں میڈیا اوٹلٹس کو اور تب جا کر یہ مشکل فیصلے کا جو بیانیاں ہے اسے یہ رین فورس کرنے کی کوشش کریں لیکن مین سٹری میڈیا آپ کو پتا ہے کہ ہاں پر کھڑا ہے اور لوگ کتنا دیکھتے ہیں انہیں اور کتنا ایئر وائی کو دیکھتے ہیں یہ سب کو پتا ہے اس چیز کا تو اس سارے کے سارے معاملے میں اب کچھ چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہو چکی ہیں اب اس پورے کے پورے سینیریوم میں آپ کو یہ بتا دوں ان کے نون لیگی جو سینیٹرز ہیں ان سے خطاب میں شباہ شریف صاحب نے یہ کہا کہ حکومت سنبھالنے کے بعد کئی چیلنجز کا سامنا تھا پچھلی حکومت نے آم ایف کے ساتھ شرائط تیہ کی تھی اور اب ہمیں حالات اس حساب سے لے کر چلنے ہیں اور شباہ شریف کا کہنا تھا کہ پچھلی حکومت نے یہ باقی شرط میں وہی ساری بلیم گیم تو کر رہے تھے لیکن ایک بڑی دلچسپ بات شباہ شریف صاحب نے کر دیا جو میں سمائیتا ہوں کہ نواز شریف کی سیاست کے اوپر ایک خودکوش عملہ تو ہے کہتے ہیں کہ پچھتر سال میں پہلی بار درست سمت میں ملک لے کر ہم جا رہے ہیں یعنی کہ پچھلے پچھتر سال میں ملک جو ہے وہ غلط سمت میں تھا اب شہباز سپیڈ آئی ہے اور یہ نیا سیٹ اپ آیا ہے یہ نئی کمپنی جسے چلانے کی کوشش کی جاری البتہ کمپنی جو ہے وہ تو نہیں چلنی اور ویسے بھی گاڑی جو ہے وہ نیوٹرل گیر پر چلتی نہیں ہے اور اس وقت ملک نیوٹرل گیر پر ہے تو گاڑی کو دھکا تو لگایا جا سکتا ہے جو کہ لگایا جا رہا ہے لیکن شباہ شریف صاحب نے یہ جو سٹیٹمنٹ خان صاحب کے خلاف دی یہ اپنے بھائی کیو پر بھی چارشیٹ ہے جنہوں نے تین مرتبہ وزیراعظم بنے وہ اور پچھتر سال میں وہ ملک کو غلط سمت میں لے کر گئے لیکن اس وقت ایک چیز بڑی واضح ہے کہ مقتدر حلقوں کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے باند پاکستان زندہ باند